بھائی تو ہم سب کمانتے ہیں اور سنو رہے یہ چندوں کے سلسلے لے کے پھرنے والوں اگر تم اترے نہ لگاؤنا تو قسم سے تمہاری کروٹ سے نہ پرندے جانور بھی نہ نکلے اتنے بدبودارو اتنے بدبودارو بریلی کی حقانیت کی آج تک ایک پہچان یہ بھی ہے جو بریل بھی ہوتا کہ وہ کسی کا گستاخ نہیں ہوتا ماشاءاللہ بے شک بے شک ہاں گستاخ کو بناتے ہیں جن کے اپنے پاس کچھ نہیں کہتے پدرم سلطان بود یہی تو نہ رہے میرا باب بادشاہ تھا بھائی تو بھی کچھ ہے کہ نہیں مجابر کو پگڑی باندھ رہا ہے مجابر کو پگڑی باندھ رہا ہے یہی تو فرق ہے تمہارے جیسے مجابروں میں اور بریلی کے احمد رضا جیسے وارثوں میں یہی تو فرق ہے تم میں اور بریلی والوں میں تمہیں عورتوں کو قریب پلا کے ان کے سر پہ پگڑی باندھتے ہو اور یہ بریلی والے گئے اگر عورتیں آ جائیں لاغول پڑھ کے بردے کا حکم دیتے گئے ہاتھ لگانا تو بڑی بات جتہر عورتیں ہوتی ہیں جتہر بریلی والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بریلی والے کا مانے یہ تو پھر عورت کے پگڑی نہیں باندھ سکتے پیر نہیں دبوا سکتے خادمہ نہیں رہ سکتی ہم منحوسوں مکرو لوگوں امت کا فقار تبا کر دیا چلو میں ایک بات کرتا ہوں انہیں سب کی دعائی دیکھتے ہو فرمایا گیا محبوب فرما دیجئے جاننے والے اور نا جاننے والے یہ برابر نہیں برابر نہیں ہے قرآن والوں کی حصد کیا کرو قدر کیا کرو میں نے بات چھڑی تو یہی سے تھی لیکن رخ ادھر ہو گیا انشاءاللہ کبھی زندگی موقع دیکھی تو اس موضوع پہ پھر کبھی گفتگو ہو جائے گی بس اتنی دھیر میں نے گفتگو کی ہے اس کا ماحاصل یہ ہے ہم سب کو سننی بریلوی رہنا کونسا سننی رہنا پریلوی سننی وقت بہت ہو چکا ہے یہ ہمارے بزرگ تشریف فرما دستار بندی بھی ہونی ہے وقت کافی ہو چکا ہے انشاءاللہ کبھی جلدی نمبر دینا میری تو قسمت ہی ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن میں خوش ہوں آپ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سلامت رکھ کے آپ کو بھائی صدیقبال صاحب کو بھی سننا ہے اور دستار بندی کا نورانی منظر بھی دیکھنا گئے تو اپنے پچھوں کو قرآن سے جوڑیے جس کے گھر میں برکت نہ ہو قرآن والوں کو لائے اپنے گھر پہ کھانا کیلائے اللہ برکتی عطا فرمائے گا علماء کا احترام کیا کرو علم والوں کی قدر کیا کرو اقتداء جاہل پیروں کی نہیں کرنی ہے اقتداء علماء کی کرنی ہے پیر کچھ بھی کہہ جائے یہ نہیں پوچھنا ہے پیر نے کہا ہے یہ دیکھو صحیح کہا ہے کہ غلط کہا ہے صحیح غلط کا فیصلہ حضرت علامہ قاری علال الدین صاحب کریں گے مفتیہ شفاق صاحب کریں گے یہ معصد علماء کریں گے جو پیر شریعت پہ لے کے جائے گا ہم اس کے ساتھ جائیں گے جو شریعت کے خلاف لے کے جائے گا لات مار دیں گے اور کہہ دیں گے چل تجھے نہیں پتا ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے گے جو پریلی والے قدامت تھا مجھے آیا یاد رکھیں اس دور میں ہفتی پہچان جائیں گے ہفتی پہچان پریلی شریف ہے اور اگلی بات کہہ دوں اللہ حضم کرنے کی توفیق بخش ہے کچھ لوگوں کو میرے مرشد کے زمانے میں میں بھی کہہ رہا ہوں میرے مرشد کے زمانے میں مرکزیت کا جسے شرف آسل تھا وہ میرے مرشد تھا جو شریعہ کا دستاخت تھا آج کے دور میں جس سگنیچر کو مرکزیت کا شرف حاصل ہے وہ علامہ اسجد رضا قائد ملت کا سگنیچر ہے ہر کسی کے فتوے کو مرکز کا فتوہ نہیں کہے گا کتنے فتین اپنی ٹانگیں پڑھ پڑھا لیں صرف ایک بار کام زندگی پھر اٹھنی پاؤں گے کوئی مفتی فتوہ دے اگر شریعت کی روشنی میں درست ہے تو لائک تشلیم اور اگر خلاف ہے تو ہر کسی کے فتوے کو جو خلاف ہوگا ہم کسی کا تشلیم نہیں کریں گے لیکن میں جو کہنا چاہوں اس پہ غور کرنا آج مرکز کا فتوہ وحی مانا جائے گا جس پہ قائد ملت کے سائل ہیں ہر کسی کے فتوے کے دھوکے میں مت آنا جب بریلی سے نکوا کلائے گا بریلی میں سہارت اجازہ مکنی ہے تین جگہ جگہ مکنی ہے ہاں یاد رکھیے گا لیکن قاضی القزاد فلہ ہن قائد ملت علامہ اسجد رضا ان کے سکنے چرد مرکزیت کا شرف رکھ اس لیے خیال کرنا ہے ہر کسی کے دھوکے میں بھی نہیں آنا اور نسلوں کو سمجھانا بیٹے لگڑا ہو کے مر جانا وہابی ہو کے نہ مر جانا انتہ ہو کے مر جانا رافضی ہو کے مت مرنا اپاگج ہو کے مر جانا غارجی ہو کے مت مرنا بھلے فاقے سے مرنا لیکن سننی بریلوی ہو کے مرنا ہے اگر بریلوی ہو کے مرے قبر میں پرشتے پوچھیں گے ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل پھر کان کھجانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کمر میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بریلی والا ہے تو فقر سے کہے گا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر شکام للہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان لگے تو میرے اس مبارک پستی کے مبارک لوگوں رافضیوں سے بچنا خارجیوں سے بچنا مسئلہ کے عالی حضرت پہ قائم رہینا وہ کیا فرمایا میرے مرشد نے مسئلہ کے عالی حضرت پہ قائم رہینا زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے اختر قادری خلد میں چل دیا خلد باغِ غرِ قادری کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو مسئلہ کے اہل سنت مسئلہ کے عالی حضرت پہ قائم رہینا